گلبرکہ شہر میں زیر صدارہ ڈاکٹر ازغل چربل ان کے گھر پر محفلے ملاد مصطفیٰ رکھی گئی تھی اس موقع پر مولانا مفتی زیشان نجمی خطیب و امام مزید مرکز ایلز ڈی آئی نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا آج کی ماحول میں نوجوانوں کو خوران اور سیرت النبی سے جوڑنے کی ضرورت ہے والدین کو بھی چاہیے کہ وہ جس طرح اسکول اور دیگر دنیاوی معلومات پر اپنے بچوں کی رہنمائی کرتے ہیں کی فکر کرنا ضروری ہے کیونکہ وہی ہمارا پرمننٹ گھر ہے اس موقع پر ڈاکٹر ازغل چربل نے تمام نات خان کی گلپوشی کی مولانا عبدالحکیم نوری اور محمد مہراج نوری نے نات اور آماد مصطفیٰ پر اظہار خیال کیا حافظ خاری آفتاب نجمی محمد خالد برکتی محمد زبیر نوری محمد آصف نوری عبدالرحیم نوری محمد رکنودین نوری اور محبوب نوری نے نات پڑھی جس سے پڑے محفل میں بیٹھے لوگوں میں وجات تاری ہوئی مزید ات محفل ملاد مصطفیٰ سے جڑی تفصیل کے لیے اس ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھیں روح کی نہ تو فار سے پار کی نار نورت کی تونے گلزار کی شک میں ماہی میں یونس کو دے دی زا میرے مولانا تیری بات ہی آر ہے میرے مولانا تیری بات ہی آر ہے خوشیہ مانا دے ہے مہے دھومے مانچا جاں ہے مہے موسیقی 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 سیدنا محمد بن سلاللہ تعالی علیہ وسلم کو کیوں بھیجا گیا آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے اس کے بعد والے ٹکڑے میں بیان کیا جا رہا ہے یَتُلُوْ عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ تاکہ وہ تمہارے سامنے اللہ کی آیتوں کی دلاوت کرے ایک بات اگر آیت کو اصلی مفہوم ملے تو قرآن کی دلاوت کرے یا اللہ رب العزت کی نشانیاں بیان کرے یَتُلُوْ عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ ایک بات تو یہ وَيُزَكِّهِمْ اور تمہیں پاک وصاف کرے تمہارے دل کو پاک وصاف کرے تمہارے ظاہر اور باطن کو ایک کرنے کی کوشش کرے تیسری بات وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ تمہیں کتاب کی تعلیم دیں اور حکمت کی باتیں بتائیں میں انہیں تین باتوں کے حوالے سے کچھ گفتکو کروں گا یَتُلُوْ عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ کیوں کہ ان تین باتوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب کو جلوا فرمایا تھا دوسری آیات اور کئی مقامات پر الگ الگ نوعیت سے حضور کی آمد کا مقصد بیان کیا گیا ہے آپ دیکھیں محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنایا وَمُبَشِّرَ خوش خبری سنانے والا بنایا وَنَدِيرَ اور ڈر سنانے والا بنایا آگے مقصد لِتُغْمِنُوْ بِهِ تاکہ لِتُغْمِنُوْ بِهِ تاکہ تمام لوگ ایمان لائے وَتُعَذِّرُوهُ وَتُغَقِّرُوهُ اور تعظیم کریں توقیر کریں وَتُصَبِّعُوهُ بُقْرَتًا وَأَصِيلًا اور دن رات اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کریں تو کئی مقامات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مقاصد بیان کیے لیکن یہ تین باتیں میں نے کئی آیتوں میں پڑھی ایک تو یہ لقد من اللہ دوسری آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جدہ امجد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جدہ امجد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ تو اپنی جانب سے ایک رسول بھیج کیوں بھیجیں تو یہ تین باتیں پیش کرتے ہیں آگے آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے تمہارے درمیان میں سے ایک رسول کو بھیجا تو ہمارے اماموں نے ایسوں سے بھی تعلیم حاصل کی اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کہنے میں اثر نہیں ہیں صاحب ذرا ہم اپنے دلوں میں تو جھاکے دیکھیں ہماری سماعت میں اثر کیوں نہیں ہے ہمارے سننے میں اثر کیوں نہیں ہے یقین جانے ہیں حضور نے دلوں کو ایسا صاف کیا ایسا صاف کیا ہے کہ صحبہ اکرام اللہ موکبر تھنڈے پانی کا پیالہ سامنے آتا تو رو دیتے کہ اس پیالے کا بھی اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے پرانے قریب نے فرمایا وَيَتْحَقُونَ قَلِيلًا وَيَبْقُونَ قَسِيرًا وہ تو ایسے تھے کہ کم ہستے تھے بہت کم ہستے تھے لیکن وَيَبْقُونَ قَسِيرًا بہت زیادہ روتے تھے حضرت عبو بقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پانی لیا گیا یہ فریج کا پانی ہم جو تھنڈا پانے سے کہتے ہیں کل فریج نہیں تھی جو ہمارے لیے آج کے دن نورمل پانی ہے جو زمین کا نورمل پانی ہے وہ ان کے لیے تھنڈا پانی تھا اس پانی کے حوالے سے بھی ہاتھ میں پیالہ لیتے ہیں دل میں خیال آتا ہے کہ اس کے بارے میں خدا کو جواب دینا ہے اتنی نیکی ہونے کے باوجود دل میں خیال آتا ہے میں پیدا کیوں کیا گیا اگر نہیں پیدا کیا جاتا تو حساب بھی نہیں ہوتا کاش میں پرندہ ہوتا تو خدا کی بارگاہ میں حساب نہیں ہوتا اڑا کی چھوڑ دیا جاتا ہے ہم سے خدا نہیں پوچھتا حیرت عمر فاروق آسم کے دل میں یہ خوف کہ اگر آسمان سے کوئی آواز دے کہ سارے لوگ جنت میں جائیں گے سب ایک بندہ جہنم میں جائے گا مجھے خوف ہوتا ہے کہیں وہ بندہ میں تو نہیں رہو جاؤں گا تو اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ درست دیا تھا دلوں کو ایسا پاک کیا تھا اور دلوں میں خدا کا خوف اس قدر دہن دیا تھا اس قدر دہن دیا تھا کہ ہمیشہ روتے رہتے تھے خدا کی یاد دیا اور یقین جانے دل پاک ہے تو پورا وجود پاک ہے اور اللہ دل کو دیکھتا ہے ندی سے پاک ہے ان اللہ لا ينظر الى سورکم اللہ تمہارے سورتوں کو نہیں دیکھتا ولا الى اعمالکم اللہ تمہارے عمل کو بھی نہیں دیکھتا دیکھتا کیا ہے ولیکن ينظر الى قلودکم اللہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور دل کی بیماری کا کوئی ہسپیٹل بھی نہیں چہرے میں داگ ہو تو ہر دل موبائل کھولتے ہوئے یہ کیریم ڈیوز کریں وہ کیریم ڈیوز کریں لگاتے ہی آپ کی چہرے کا داگ ساف ہو جائے گا ظاہری جسم میں دھپا لگ جائے تو کئی دوافہ نہیں ہیں کئی ہسپیٹلز ہے اس دل میں دھپا لگے جو دل خدا دیکھتا ہے کوئی دوافہ نہیں کوئی میڈیسن نہیں اس دل کو ساف کرنے کی ضرورت ہے حضور کی آمد کا مقصد یہ ہے کہ دلوں کو ساف کیا جائے دلوں کو پاک کیا جائے اور اگر دل پاک ہو گیا دل ساف ہو گیا تو پورا وجود صاف ہو گا حدیث پاک ہے جسم میں ایک ٹپڑا ہے انسانی جسم میں ایک ٹپڑا ہے جب وہ ٹپڑا صاف ہوتا ہے تو سارا جسم صاف ہو جاتا ہے جب وہ ٹپڑا گندہ ہو جاتا ہے دل کی بات کر رہا جب وہ ٹپڑا گندہ ہوتا ہے وَإِذَا فَسَدَتْ قُلُّ تو پورا جسم گندہ ہو جاتا ہے عَلَى وَحِيَ الْقَلْبُ خبردار ہو جاؤ سنو وہ دل ہے اگر دل پاک ہے تو پورا وجود پاک ہے اگر دل گندہ ہے تو پورا وجود گندہ ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوان آج کے اس محفل سے ہم اتنا ضرور سیکھ کے جائیں گے تو جس طریقے سے ہمارا ظاہر ہو کوشش کریں کہ اسی طریقے سے ہمارا باطن بھی ہو جو ہمارے دل میں چیزیں پیدا ہو رہی ہے وہ فساد نہ ہو وہ فساد والی چیز نہ ہو امت کو جوڑنے والی چیز ہو وہ آپس میں محبت پیدا کرنے والی چیز ہو میرے پیارے آقا علیہ السلام کا ہی پیغام ہے دل پاک کرو پورا وجود پاک ہوگا اگر دل گندہ ہوا تو پورا وجود گندہ ہو جائے اللہ ہم سب کو ظاہر اور باطن میں نیک بنائے ہم سب کو اللہ کی حبیر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور یا اللہ اس محفل کو جنہوں نے بھی قائم کیا ہے میرے قریم ہم سب کیلئے اس محفل کو آخرت کا ذریعہ بنا دیں جہنم سے عذاب کے چھٹکانے کا ذریعہ بنا دیں